انسان جب اللہ کی حضور حاضر ہوتا ہے یا نماز پڑھتا ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کسی بادشاہ کے دربار میں جاتا ہے جب آپ کسی بڑے سے ملنے کے لیے جاتے ہیں اس کی ملاقات کے لیے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ساف سترے ہو کر جاتے ہیں نا سج بن کے جاتے ہیں کپڑے پہن کے جاتے ہیں فارمل ڈریس میں جاتے ہیں نا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض گیدرنگز ایسی ہوتی ہیں جن میں انویٹیشن کے پیچھے ڈریس کورڈ لکھا ہوتا ہے حالانکہ وہ انسانوں کی قائم کردہ مجلسیں تو اگر ان میں ڈریس کورڈ کا احتمام ضروری ہے تو خالق کائنات اور بادشاہ کائنات کی مجلس میں ڈریس کورڈ کا احتمام کیوں ضروری نہ ہو اسی لئے جو پہلی آیت میں نے آپ کو سنائی تھی اس میں کیا تھا؟ کہ نماز میں زینت کا احتمام کرو اور زینت سے مراد یہاں ساف سترہ لباس ہے ستر والا لباس ہے کیونکہ لباس بہرحال انسان کی شخصیت پر اثر انداز ہوتا ہے اس کے صرف ظاہر پر نہیں اس کے باطن پر بھی اثر انداز ہوتا ہے آپ جس طرح کا لباس پہنتے ہیں آپ کے دل کی کیفیت ویسی ہی ہو جاتی کبھی محسوس کیا آپ؟ اگر آپ ہاف سلیوز پہنے ہوئے ہو تو آپ کی فیلنگ اور ہوگی آپ ٹرائیڈ ڈریس پہنے ہوئے ہو تو آپ اور طرح چلیں گے اور طرح سوچیں گے اور اگر آپ ڈھیلہ ڈھالا کیجو لباس پہنے ہوئے ہو تو اور طرح رات کو اگر آپ سونے کا لباس پہنے ہوئے ہو تو آپ کی سوچ اور آپ کی کیفیت اور ہوگی اور اگر آپ کوئی گھر سے باہر ہیں اور باہجاب ڈریس میں ہیں تو آپ کی فیلنگ ہی اور ہو جائے گی تو یہ ایک معنیوی بات ہے کہ انسان کے جسم کے اوپر جو کچھ ہے وہ صرف اوپر نہیں رہتا بلکہ اس کے اندر تک اثر انداز ہوتا ہے تو نماز میں چونکہ خوشو شرط ہے قد افلح المؤمنون الذینہم فی صلاتہم خاشعون لہٰذا ہر وہ کام ہمیں کرنے کی ضرورت ہے جس سے نماز میں خوشو آئے جس کے لئے نمبر اون طہارت کی ضرورت ہوتی ہے نجاست سے پاک ہونا ضروری ہوتا ہے نمبر دو باوضو ہونا ضروری ہوتا ہے نمبر تین پھر صحیح لباس میں ہونا ضروری ہوتا ہے تو لباس کا ایک مقصد جہاں خالق کائنات کے سامنے زیب و زینت میں جانا ہے اللہ کی ملاقات کے وقت ایک اچھی حالت میں ہونا ہے اور ایک فارمل ڈریس کورٹ کے ساتھ ہونا ہے وہاں دوسری طرف نماز کی خوشو و خوضو کا احتمام بھی ضروری ہے اور اس لباس کا مقصود یہ بھی ہے کہ نماز میں خوشو آئے اور دھیان اللہ ہی کی طرف رہے اس لئے لباس میں بھی ہر وہ چیز منع کر دی گئی جو کسی بھی طرح خوشو پر اثر انداز ہو آپ دیکھئے کہ نماز میں جو التفات قلبی ہے اس سے منع کیا گیا ہے التفات کا کیا معنی ہوتا ہے ملتفت ہونا اس نے میری طرف کوئی التفات نہ کیا التفات کیا ہے توجہ کرنا مائل ہونا تو نماز میں اللہ کے علاوہ کسی دوسری چیز کی طرف مائل ہونا یا توجہ کرنا درست نہیں دائیں یا بائیں جھانکنے سے منع کیا گیا ہے یہ دو طرح کا ہوتا ہے التفات نمبر ایک التفات قلب اور نمبر دو التفات بسر التفات قلب کا کیا مطلب ہوتا ہے اللہ کی طرف سے دل ہٹا کر غیر اللہ کی طرف لگانا اور التفات بسر کیا ہے اللہ کی طرف سے نظر ہٹا کر غیر اللہ کی طرف لگانا یہ دونوں چیزیں منع جب تک انسان نماز کی طرف متوجہ رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ رہتے ہیں اور جب دل یا آنکھ کی توجہ غیر اللہ کی طرف ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے اعراض کر لیتے ہیں وہ موڑ لیتے ہیں نقصان کیا ہے التفات قلبی ہے التفات بسر کا کہ جب تک آپ کا دھیان اللہ کی طرف ہے آپ کے دل میں اللہ کی یاد ہے آپ کی نگاہ ایک خاص مقام پر ٹکی ہوئی ہے اور ادھر ادھر نہیں دیکھ رہے تو آپ پر اللہ کی رحمت ہے اور اگر آپ نے مو موڑ لیا تو اللہ تعالیٰ بھی مو موڑ لے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسند احمد ابو دعود اور نسائی کی روایت ہے نمازی جب تک نماز میں ادھر ادھر نہ جھانکے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ رہتے ہیں مگر جب اللہ تعالیٰ سے دھیان ہٹا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی توجہ پھیر لیتے ہیں کبھی محسوس کیا آپ نے یہ بات جانتے ہیں نہیں محسوس کہاں سے کریں گے کہ ہمارے ادھر ادھر دھیان کرنے سے ہم پر کیا نقصان ہے بعض لوگ ہیں بیچ گھر کے کھڑے ہو جاتے ہیں جو آتا جاتا ہے گزرتا ہے جو کوئی کام ہوتا ہے ادھر ادھر بھی دیکھتے جاتے ہیں نماز جو پڑھتے جاتے ہیں پورا دھیان رکھتے ہیں ہر چیز کی طرف کس کی آواز آ رہی ہے کون آیا کون گیا بیل تو نہیں بجی دروازہ تو نہیں کھٹکا یہ التفات قلب بھی ہے اور بعض لوگوں کا ساتھ التفات بسر بھی انتہائی ناپسندیدہ آپ رکھیں اپنے آپ کو اگر آپ سے کوئی بات کر رہا ہو آپ سے کوئی ملاقات کرنے آئے بعض وقت ہوتا ہے نا کوئی آپ سے ملنے آیا ہم اللہ کی ملاقات کو جاتے ہیں نماز میں آپ سے کوئی ملنے آیا آپ اس سے بات کر رہے ہیں آپ اس کی طرف متوجہ آپ سارے کام کار چھوڑ کے اس کی پاس بیٹھیں اور وہ کبھی دیکھنے لگتا ہے کہ آپ نے گھر میں کیسے پردے لگا رکھیں آپ نے کپڑے کیسے پہنے ہوئے ادھر سے ادھر نیچے سے اوپر دائیں سے بائیں کیسے لگے گا آپ کو دل چاہے گا اٹھ کے چلے جائیں یہ مجھ سے ملنے آئے یا میرے گھر سے ملنے آئے لیکن یہ ہے کہ آج کل لوگ کو یہ برا نہیں لگتا اس لیے کہ لوگ اپنے گھر آنے پر اتنا اسرار کرتے ہیں میرے ساتھ اکثر ہے ست لوگ کہ ہماری گھر ہے میں کہتی بھی آپ سے ملنا تھا آپ سے مل لیا گھر کس لی آؤ اس لیے کہ ہم نے اتنے اچھے ڈرائنگ روم سجائے وہ ہوتے ہیں یعنی میں کسی کی نیت پر شک نہیں کرتی کوئی اور نیت بھی ہوگی لیکن بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ اتنا کچھ ہم نے سجا رکھا ہوتا ہے کہ ہم اپریسییشن چاہتے کوئی آئے اور وہ نمائش دیکھے اچھا پھر اس کے لیے کہا کرتے ہیں لا کے بٹھا کے چھوڑ کے چل جاتے ہیں آپ نظارہ کرو اور کشنی تو یہ album رکھے ہیں میں ان کو کھول کے دیکھو ہمارے زیور دیکھو جیلری دیکھو کپڑے دیکھو کیا زندگی ہو چکے کن چیزوں میں علج گئے ہیں کہاں آٹک گئے ہیں کن چیزوں کو خدا بنا لیا کن چیزوں کو پوجھ رہے ہیں اصل چیز تو انسان ہے اور انسان کی محبت اور انسان کی ملاقات تو کہیں بھی ہو سکتی اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی آپ سے محبت کا اظہار جب ہی کرے گا جب وہ آپ کی گھر آئے گا تو اسی طرح اللہ سے جو ملاقات ہے نماز کی شکل میں اس میں باقی سب چیزیں پیچھے چلی جائیں نماز میں کھڑے ہونے کی جگہ پوزیشن لباس ہر چیز ایسی ہونی چاہیے کہ جس سے خشوب میں مدد ملے کیونکہ اگر آپ نے اللہ کی طرف توجہ نہ کی تو وہ بھی آپ سے توجہ پھیر لے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب نماز میں دائیں بائیں جھانکنے کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا شیطانی جھپٹ ہے یہ کیا ہے شیطانی جھپٹ ہے جو کہ شیطان نمازی کی نماز سے جھپٹ مارتا ہے ہم نماز پڑھ رہے تھے پوری توجہ سے ادھر سے شیطان آ جاتا ہے اور ہمارا دھیان دل یا نگاہ سے ادھر ادھر کر آتا ہے تو وہ دراصل کیا کرتا ہے جھپٹا مارتا ہے ہماری نماز میں سے پوری نہ ہونے پائے گویا وہ اپنا حصہ لیتا ہے اس میں سے ایک حدیث میں آتا ہے یقول اللہ تعالی الہ خیرم منی اللہ تعالی فرماتے ہیں کیا مجھ سے بہتر کسی اور ہستی کی طرف جھانکتا ہے کیا مجھ سے بھی اچھی کوئی چیز ہے مجھ سے بہتر تجھے کچھ نظر آ گیا کہ ادھر دیکھتا ہے آپ ذرا اس چیز کو محسوس کریں کہ جب ہم دھیان ہٹا کے کوئی اوری باتیں سوچنا شروع کر دیتے ہیں اور کوئی اوری چیزیں دیکھنے لگتے ہیں کہ کوئی اوری کان لگا دیتے ہیں اور توجہ نماز میں تو کم ہوتی ہے اور ادھر ادھر بہت زیادہ ہوتی ہے تو اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں الہ خیرم منی کدھر دیکھتے ہو مجھ سے اچھی کوئی چیز مل گئی تم کو حسان بن عطیہ کا قول ہے دو آدمی ایک ہی نماز میں کھڑے ہوتے ہیں لیکن ان دونوں کے درمیان زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے ایک ہی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں دو لوگ ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں لیکن دونوں کی نماز میں زمین اور آسمان کا فرق کیسے ایک کا خیال پورا اللہ کی طرف اور دوسرا بھی بظاہر ایسی نظر آ رہا ہے کہ وہ بھی یہ نمازی پڑھ رہا ہے لیکن اس کے دل کا دھیان اور سوچیں اور خیالات معلوم نہیں کہاں کہاں سرگردہ ہیں لہٰذا ایک کو وہ اوپر جا ملاقات کرتا ہے اپنے رب سے اور ایک وہی بھٹکتا پرتا ہے نماز کی تو اصل حقیقت ہی یہی ہے کہ انسان اللہ سے ملاقات کرے اللہ سے ملنے جائے اور ایسی نماز انسان کے گناہوں کا کفارہ بنتی اور ایسا ہی شخص جب نماز سے فارغ ہوتا تو اس کے دل کا حال کیا ہوتا ہے کیا حال ہوتا ہے جب آپ اچھی سے نماز پڑھ کے اٹھیں ایسے لگتا ہے ایک بوجھ ہٹ گیا خوش ہو کر آپ نکلتے ہیں اس سے اگلی نماز کا انتظار کرتے ہیں کیونکہ آپ کو خوشی ملی نا کیونکہ جس چیز کو آپ انجوائے کرتے ہیں اسے آپ بار بار کرنا چاہتے ہیں لیکن چونکہ ایک نماز ہی ٹھیک نہیں پڑتے لہذا اس میں مزہ نہیں آتا تو اگلی کہاں سے پڑھنے کو دل چاہے گا تو وہ کیسی نماز ہوتی ہے جسے آنکھوں کی تھنڈک کہا جاتا ہے جسے دل کا سکون کہا جاتا ہے جو روح کی تسکین کا سبب بنتی ہے جو دنیا میں اس کو ایک جنت کا مزہ چکھا دیتی جیسے وہ جنت سے ہو کے آ رہا ہے ایسی خوشی اس کے دل کو دیتی اور جسم بھی اور دل اور روح ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نسلی فنستریح بسلاتنا ہم نماز پڑھیں کہ ہم نماز سے راحت پائیں آرام پائیں آپ کیا فرماتے تھے حضرت بلال کو یا بلال اقم السلات ارحنا بہا بلال نماز قائم کرو یعنی عزام دو تاکہ ہم نماز پڑھیں اور ہمارا دل اس سے خوش ہو جائے ہمیں راحت پہنچے یہ دنیا کی مصیبتوں نے ہمیں گھیرے میں ڈالا ہوا ہے ہم ان سب سے نکل کر اپنے رب سے ملنے جائیں ارحنا بہا راحت پائیں ایک اور جگہ پر آپ نے فرمایا جعلت قررت وعینی فی السلات میری آنکھوں کی تھندک کس میں رکھ دی گئی نماز میں اور جو شخص اچھی نماز پڑھتا ہے تو اس شخص کو ایک راحت اور سکون اور خوشی خود کو ملتی تو ہے اس کے ساتھ نماز بھی اس کے لئے دعا کرتی ہے اور جو شخص نماز کو بگاڑتا ہے نماز اس کے لئے بددعا کرتی ہے کہتے ہیں نماز نور ہے یا برہان ہے تو بات یہ ہے کہ نماز اٹھتی ہے نا جب نیک عمل اٹھتا ہے جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو وہ اوپر اٹھا لیا جاتا ہے اور وہ اس حال میں اٹھتی ہے کہ وہ نمازی کو دعائیں دے رہی ہوتی ہے کیا دعا دیتی ہے حفظک اللہ کما حفظتنی اللہ تیری حفاظت کرے جیسا کہ تُو نے میری حفاظت کی اللہ تیری حفاظت کرے نماز کی دعا لیتا ہے انسان جیسے تُو نے میری حفاظت کی لیکن جو شخص نماز میں خشو خضو نہیں کرتا تو وہ اس کو زائع کر دیتا ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر نمازی کے موں پہ ماری جاتی وہ کہتی ہے اللہ تجھے زائع کرے اللہ تجھے برباد کرے جیسے تُو نے مجھے برباد کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مومن پوری طرح وضو کر کے نماز کے لئے وقت پر اٹھ کر اسے ادا کرے اسے بے وقت نہ کرے نہ اس کے رکوع اور سجود اور باقی ارکان میں کسی قسم کا نقص آنے دے تو وہ سفید اور نور سے چمکتی ہوئی اللہ عزوجلہ کی طرف اٹھائی جاتی ہے جس کی روشنی سے مشرق و مغرب چمک اٹھتے ہیں حتیٰ کہ چڑھتے چڑھتے اللہ تعالیٰ کے پاس پہن جاتی ہے لیکن جو نماز کے لئے اٹھے نہ پورا وضو کرے نہ وقت پہ ادا کرے چوروں کی طرح اس کے رکوع سجدے اور دیگر ارکان کی چوری کرے یعنی جلدی جلدی بس ٹوکرے مارے تو سیاہ و کالی ہو جاتی ہے اور اس کے سر سے بھی اوپر نہیں جاتی اسے بدعا دیتی ہے کہ خدا تجھے اسی طرح زائع اور برباد کرے جس طرح تُو نے مجھے زائع اور برباد کیا اس لئے کس قدر ضروری ہے کہ ہم سارے کاموں میں سے سب سے پہلے اپنی نمازوں کی طرف توجہ فرمائیں ان کی حفاظت کریں اور یہ جتنے مسئلے مسائل بتائے جا رہے ہیں یہ اس لئے نہیں کہ یہ کہا جائے کہ اتنے بھی کیا ریجیڈیٹی کہ اگر دوبتہ آگے پیچھے ہو گیا اگر کپڑا باریک ہو گیا تو کیا فرق پڑتا ہے نہیں یہ سب کچھ نماز کی حفاظت کے لئے ہے نماز کو صحیح معنو میں ادا کرنے کے لئے ہے وآخر داوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب علیک